اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آسان قرآن کلاس کی اکیسویں کلاس میں خوش آمدید آج کے سبق میں ہم صورت الفجر کا دوسرا حصہ پڑھیں گے میں سامین سے غزارش کروں گا کبھی ویڈیو کو لائک کر دیجئے جزاک اللہ تو چلیے سبق آگاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ مَبْتَلَاهُ فَقَوْدَرَ خوف ہے کاف نہیں ہے بریک نہیں پر پڑھا جائے گا فَقَوْدَرَا نہیں پڑھنا بلکہ فَقَوْدَرَ عَلَيْهِ رِسْقَوْهُ فَيَقُولُ رَبِّ اَحَانًا اَحَانًا نہیں پڑھنا ہاں کو لمبا کریں گے عَلِف مَدَّا ہے اسی لئے اَحَانًا پڑھیں گے اب پوری کی پوری اعظمات فرمائیں وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَوْدَرَ عَلَيْهِ رِسْقَوْهُ فَيَقُولُ رَبِّ اَحَانًا يَتِيم اگلی ایتِ قنیمہ وَالَ تَحْا دُونَ اس لفظ پر آپ نے غور کرنا ہے ٹھیک ہے آ پر کھڑا صبر ہے اور ساتھ میں مد ہے اگلا لفظ جو ہے اس پر شد ہے تو یہ والا لفظ جو ہے اس کے ساتھ مل جائے گا ملنے کی وجہ سے ہم ادغام کریں گے ٹھیک ہے آپ نے غور کر کے سننا ہے تَحْا دُونَ پھر ایک مرتبہ تَحْا دُونَ امید کرتا ہوں کہ آپ کا یہ لفظ ٹھیک ہو گیا ہوگا چلیے پھر سمات فرمائیں ٹھیک ہے وَلَا تَحْا دُونَ عَلَى تَعَامِل مِسْكِينَ مِسْكِينَ آپ پری کی پوری اعتصمات فرمائیں میری کوشش ہوتی ہے کہ جو مشکل لفظ ہو اسے اچھے سے یاد کروا دیا جائے وَلَا تَحْا دُونَ عَلَى تَعَامِل مِسْكِينَ اگلی اعتقریمہ وَاتَ حمزہ ساکنا ہے ٹھیک ہے تو اس لئے اسے جھٹکا مار کے ادا کیا جائے گا وَاتَ قُولُ نَتُّ رَاسَ نَتُّ رَاسَ اَقْلَلْ لَمَّا اب یہاں سے یہاں تک پھر سمات فرمائیں وَاتَ قُولُ نَتُّ رَاسَ اَقْلَلْ لَمَّا اگلی اعتقریمہ وَاتُحِبُّونَ مَالَ حُبًّا جَمَّا میں نے پہلے بھی اصول بتا دیئے تھے کہ ہم نے جمع کیوں پڑھا جمع کیوں نہیں پڑھا اَقْلَلْ لَمَّا کیوں پڑھا اَقْلَلْ لَمَّن کیوں نہیں پڑھا ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے وہ اصول سیکھنے ہے تو ہماری پلیلسٹ کو چیکھیجئے اس میں اصول پر ایک میری ویڈیو ہوگی اسے دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے؟ اب اگلی اعتقریمہ کَلَّا اِذَا دُكَّةِ الْأَرْضُ دَكَّنْ دَكَّا اب پوری کی بوری اعتصاد فرمائیں کَلَّا اِذَا دُكَّةِ الْأَرْضُ دَكَّنْ دَكَّا اگلی اعتقریمہ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَالَكُ سَفَّن سَفَّا اب پھر سمات فرمائیں وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَالَكُ سَفَّن سَفَّا اگلی اعتقریمہ یہ جو یا ہے اس کے اوپر مد ہے اسی وجہ سے ہم اس کو لمبا کریں گے ٹھیک ہے؟ یہ یا مدہ ویسے بھی ہو رہا ہے اگلی لفظ جو ہے اس کے نیچے زیر ہے پیچھے یا ساکن ہے ٹھیک ہے؟ اسی لئے یا مدہ ہو جائے گا علف جو ہے وہ زیادہ ہے وہ اس وقت نہیں پڑھا جائے گا ٹھیک ہے؟ یہ لکھنے میں ہے لیکن پڑھنے میں نہیں ہے تو چلیئے سمات فرمائیں وَجِاءَ يَوْمَئِذِمْ آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ میں زال کو میم کے ساتھ کیوں ملا رہا ہوں ٹھیک ہے؟ يَوْمَئِذِمْ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذِمْ يَتَذَكَّرُلْ اِنسَانُ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّا لَهُذِكْرُ روح اگلی عیت کریمہ يَقُولُ قَوْف ہے قَوْف نہیں ہے يَقُولُ نہیں پڑھنا ولکہ يَقُولُ يَا لَيْتَانِ آپ مجھے بتائیں گے ہم نے اسلام اور یا کو لمبا کیوں نہیں کیا یا کھالی ہے پیچھے لام ہے اس کے اوپر زبر ہے یہاں لمبا ہم نے کیوں نہیں کیا یہ آپ مجھے بتائیں گے ٹھیک ہے يَا لَيْتَانِ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِ اب پھر سمات فرمائیں يَقُولُ يَا لَيْتَانِ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِ اگلی عیت کریمہ فَيَوْمَئِذِ اللَّهِ يُعِذِّبُ عَذَابَهُ اب پھر سمات فرمائیں فَيَوْمَئِذِ اللَّهِ يُعِذِّبُ عَذَابَهُ اَحْد اگلی عیت کریمہ وَلَا يُوسِقُ وَسَاقَهُ اَحْد اگلی عیت کریمہ يَا اَيْتُهَا نَفْسُ مُطْمَئِنَّ اگلی عیت کریمہ اِرُجِعِ اِلَا رَبِّكِ رَوْدِيَةً مَرُدِيَةً پھر سمات فرمائے گا پوری کی پوری آیت کو اِرُجِعِ اِلَا رَبِّكِ رَوْدِيَةً مَرُدِيَةً اگلی عیت کریمہ فَدْخُلِي فِي عِبَادِي وَدْخُلِي جَنَّتِي آج کا ہمارا سبق مکمل ہو گیا انشاءاللہ تعالی اگلے سبق میں ہم پہلے سوارے کی ارتدائی آیات پڑھیں گے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ